میرے اور آگ کے اوپر اللہ کا ایک خاص کرم ہے ہم جہاں بیٹھیں اسے اچھی جگہ نہیں ہی دنیا کہاں بیٹھوئی ہے مجھے اس سے قرد نہیں مگر ہم جہاں بیٹھیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے میں ایک رسانے پر تھا ایک ٹی وی چینل پر ایک پرڑام میں شریک تھا وہ میرے ساتھ ایک دیوبتی مفتی ہے مولانا مولانا تشریف فرماتے مفتی محترم فرمان لگے کہ جب بات آئی علی بیٹھ کی عظمت کی کہنے لگے آپ تو سال بھر مجلی سے پڑھتے ہیں مولانا لی کی شان میں مجھے کچھ کہنے دیجئے میں نے کہا حضور میں اپنا وقت بھی آپ کو حدیعہ کرتا ہوں سارے پرڑام میں آپ بھی علی علی کہیے تو انہوں نے بڑا اچھا جملہا میرے مولا کے فضائل آپ کی زبان سے مجھے زیادہ اچھے لگیں گے میں نے ان سے کہا کہ میرے مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ مولا کے فضائل آپ پڑھیں گے تو بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا اور میں اس چینل کا نام نہیں لوں گا ورنہ اس چینل کی تبلیغ ہو جائے گی میں مکمل پر کسی ٹی وی چینل کی تبلیغ کر میں تو بیٹھا نہیں ہوں وہ کہنے لگے خبردار اہلِ بیعت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا اہلِ بیعت کے برابر منا کے کسی کو نہ بٹھانا اس لیے کہ اب جملہ ان کا ہے اس لیے کہ اہلِ بیعت کے بچے بچے کے پاس جنت کی اولنرشپ ہے میں نے کہا محفظ آپ جملہ بہت بڑا ہے مولا علی آپ کو اس کا حضرت دیں گے قیامت میں آپ کو اس کا انعام ملے گا مگر میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا حضور بہت بڑی بات آپ نے کر دی میرے طرف سے بھی خدیا لے لیجئے کہ اسلام کے بہت برطرین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے اہلِ بیعت ہماری جنت کی زمانہ موسیقی